دن میں سائیکل پر پھر کر رات کو مقفل مکانات میں سرقہ کرنے والے دو سارقین کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے قبضے سے ستائیس لاکھ روپے سے زائد مسروقہ اشیاء کو برامت کیا گیا ہے راچا کنٹا پولیس سربراہ مہش بھاکمت نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ بین ریاستی آدھی سارقین رفیق القان اور اس کے سورج کی گرفتاری چار فروری کو عمل میں لائی گئی ہے اور اس دوران پوشتاش کے بعد عیدرباد کے علاوہ دیگر شہروں میں سرقے کے واردات انجام دینے کا انہوں نے اطراف کیا ہے جس کی بنا پر پولیس نے ان کے قبضے سے تلائی نقری زیورات نقدرخم کے علاوہ دیگر اشیاء کو بھی برامت کیا ہے راچا کنٹا کے وانس سربراہ پولیس سٹیشن میں اٹھارہ ڈیسیمبر کو ایک گریو ڈی ایج بھی ہوا تھا جس میں تیس طولہ سے زیادہ سنا چوری ہو گیا تھا اس کمپلینٹ پر ایک کرتے ہوئے ہم لوگوں نے ہمارا فنگر پرنٹ ٹیم آئی ٹی سیل کرائیم ٹیم اور لوکل وانس سربراہ پولیس کا ایک سپیشل گروپ بنایا اور ان لوگوں کو انویسٹیکیشن کے درمیان جو معلوم ہوا کہ یہ جو دو افینڈرز وہاں پر چوری کر رہے وانس سربراہ پولیس ٹیشن لیمیٹ میں یہ ویس بینگال کے رہنے والے ہیں اور یہ لوگ ویس بینگال سے فلائٹ پکڑ کے یہاں پہ ہیزراباد آکے یہاں پہ حیاتنگر سائبنگر ایریا میں انہوں نے ایک روم کرایا پی لیا ہے وہاں سے لوگ ڈیلی سائیکل کے اوپر رکھی کرتے ہیں اور دن میں اور رات میں جو گھر کو تالہ ہے ایسے گھر کو ٹارگٹ کرتے ہوئے وہاں پہ چوری کر رہے ہیں فنگرپرنٹس اور سی سی ٹی وی کے آدھار پہ چار فروری کو ہم نے ان دونوں کو ایریس کیا ان کو دس دن پولیس سے ریمان لے کے ویس بینگال مرشد آباد جہاں کے یہ رہنے والے ہیں یہ دونوں جو اروپی ہیں ان کا نام ہے رفیکل خان اور دوسرے کا نام ہے شیک سورج یہ دونوں مرشد آباد جلہ ویس بینگال کے رہنے والے ہیں وہاں پہ انہوں نے یہاں پہ جو چوری کیا سونا اور چاندی وہاں پہ رشیور کو دیا تھا تو وہاں سے ہم نے تقریبا ستائیس لاک کیمتی سونا اور چاندی وہاں سے ہم نے کچھ ریکوور کیا ہے ہمارے راجکونڈا پولیس ٹیشن کے راجکونڈا کمیسریٹ کے پانستلیپورم پولیس ٹیشن میں تقریبا گیارہ کیسز میں دو ہزار بیس اور دو ہزار ایک کیسز کے جس میں چیار گریو کیسز ہے اور سائبرا باد کا راجنگر کا ایک کیس سوریہ پیٹا دیسٹک کے سوریہ پیٹا پولیس ٹیشن کے ایک گریو اور ایک اورڈینری ایسے چودہ کیسز میں یہ دو چور جو ہے رفیکل خان اور سیکھ سورج یہ دونوں انوارڈ ہے ابھی تک کئی بار انہوں نے کئرلا کرناٹک اور تمیلناڈو سٹیٹ میں بھی انہوں نے اس طرح کی ایکٹیوٹی کی ہے بات کئی پہ بھی یہ لوگ ایریسٹ نہیں ہوئے ہیں کیول ایک بار ان کو تمیلناڈو پولیس نے ایسے سسپیشیز بول کے ان کے فنگر پرنٹ لے کے چھوڑ دیا تھا اور بیس بینگول میں گیمنگ کے کیس میں کارڈ کھلنے کے کیس میں انکواریس کیا گیا تھا بہت اچھا کام ہمارے فنگر پرنٹ ٹیم آئی ٹی سیل ٹیم ہماری کرائیم ٹیم اور بانستلی پورم کے پولیس نے کیا ہے ان سب کو میں نے کیس ریوارڈ سے نماز جا ہے تھانکیو